جنسنکھا کے مدے کو لے کر سیاست زبردست طریقے سے گرم ہو رہی ہے سرکار میں منتری چابر سنگھرہ نے جنسنکھا کانون کو لے کر بڑی بات کہی ہے منتری نے کہا کہ جنسنکھا کانون کو لاغو کیا جانا چاہیے اور جن لوگوں کے تین سے آدھک بچے ہیں انہیں سرکاری سویدھاؤں کا لاب نہیں ملنا چاہیے جس کے بعد ویپکش نے اس کو مدہ بنا دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں بیگم اور بچہ پردیش میں سب سے گرم چرچہ جنسنکھا پر گھما سار نشانے پر مسلمان پان مکندہ چار رکہ بیار چھڑا مہا سنگرہ چار بیگم اور چھتیز بچے نہیں چلیں گے بال مکند یوڈیج منتری جھابر سنگھرہ نے ایسا بیان دیا کہ سیاست میں ہندو مسلمان چھڑ گیا جنسنکھا پر گھما سار ہو رہا ہے تو بچہ نوکری اور مسلمان ہو رہا ہے جھابر سنگھرہ نے کہا کہ جن لوگوں کے دو تین سے زیادہ بچے ہیں انہیں سرکاری یوجناوں کا لاب نہیں دیا جائے گا اس کے لیے سرکار کام کر رہی ہے اور جلد ہی اسے لے کر کانون لے کر آئے گی سماج ویسیس کی بات نہیں ہے یہ ایک کٹو ستے ہے کہ جب جنسنگ کیا بڑھے گی سنسادن گھٹیں گے تو سمجھیں اپنوں میں اور اس لیے اب بھارت سرکار کے اس طرح پہ بھی یہ پریاد چل رہا ہے یہ وچار آیا ہے کہ اب دو یا تین سے زیادہ جن دمپنتیوں کے جن پریواروں میں سنطان ہوں گی انہیں کسی بھی پرکار سے سرکاری سویدھاؤں کا لاب نہیں ملے اس پرکار کا کانون بھی بہت جلدی آپ کو دیکھنے کنے گا جابر سنگھ خررا کے بیان کے بعد ہوا محل سے ویدھائے بالمکند آچاریہ نے بھی اس ماملے کو لے کر بیان دے دیا بالمکند آچاریہ نے کہا اب چار بیگام اور چھتیس بچے نہیں چلیں گے ایک دیش ایک کانون ہے تو جن سنکھیا دیوست پچھلے دنوں گیا ہے اور ایک بھاری سمسیہ ہے کہ کس پرکار سے جن سنکھیا بردی ہو رہی ہے اور ویلنس بھی بگڑ رہا ہے انوپاد بھی کساب سے دھو رہا ہے سنکھیا کا کچھ ایک ورٹیکل ایک سماس تو ہے جو چار بیگام اور چھتیس بچہ اس دیش میں رکھتا ہے ایسے انگینات ہے ہمارے پاس میں ماملے تو یہ تو گلت ہے سب کے لئے سمان کانون انہیں چاہیے دیش کا وکاس کیسے آگے بڑھے گا دیش کی سمرتی میں وکاس میں سب کا ادھکار ہے راجستان میں جن سنکھیا کو لے کر منتری اور بیدھائک کے دیئے گئے بیان پر سیاسی سنگرام چھڑ گیا ہے کانگرس کہہ رہی ہے کہ صرف بات کرنے سے کام نہیں چلے گا اگر سرکار واقعی جن سنکھیا پر نیانترل چاہتی ہے تو پہلے کانون لے کر آئے اور پھر بات کرے یہ سمیدھان کی مول او دھارنا کے ویرود ہے کوئی کانون آیا نہیں ہے اور وہ موڈی جی کینڈر کی سرکار اس طریقے کا کیا کانون لانا چاہتی ہے اور راجستان کے سرکار کی کیا منسائز کے بارے میں اس طریقے کا انرگل بیان باجی یا بیان دینا کا نندنی ہے گلٹ ہے اور یہ ان کی رسے اور بی جے پی کی سوچ کو پرمانیت کرتا ہے کہ یہ سمیدھان کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں لے کے اید کون منا کر رہا ہے لے کے آئے کانون بنائیں پہلے بھی تا دو بچوں کا کانون نوکریوں کے اندر کیوں لے کے آئے یہ بیان زیادہ دیتے ہیں کام کم کرتے ہیں میں تو کہوں گا پہلے کانون بنائیں پھر بات کریں ماملہ بڑھا تو مسلم سمودائی کی تیکھی پرتکریا سامنے آئی ہے All India Imam Association کے پریسیڈنٹ مولانا ساجت رشید نے کہا کہ دیش کا سمیدھان انہیں اپنے دھرم پر عمل کی اجازت دیتا ہے دیکھئے بی جے پی کے جتنے لوگ ہیں ان کی وانی الگ الگ ہیں گری راج کی شور کبھی کہتے ہیں کہ دس بچے پیدا کرو کم بچے پیدا کرنے سے مسلمانوں کی سنکھیہ بڑھ رہی ہے ہماری سنکھیہ گھٹ رہی ہے ہمارے برابر آ جائیں کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ چھتیس بچے اور چار بیویاں نہیں جلیں گے تو یہ اس طرح کے جو ان کے ورادہ بھاس بیان ہے یہ میں سمجھتا ہوں اپنے عام میں ایک ان کیلئے مشکل پیدا کرنے والے ہیں جو لوگ چار بیویاں چھتیس بچوں کی بات کرتے ہیں وہ اسلامی قروع سے جائز ہونے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری ماننیتہ ہی جو ہے وہ ہمیں اس کی اجازت دیتی ہیں وہیں اکیل بھارتیہ ہندو مہا سبھا نے بجے پی بیدائی کے اس بیان کا سمرتن کیا ہے یہ بلکل صحیح بولا ہے لیکن ہونا چاہیے کیا ہو اب تتکال روپ سے کر دینا چاہیے چونکہ راجستان میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے کھندر میں بھی ہے دس سال بیت گیا پھر جو ہے ہو رہا ہے تو کھندری اسطر پر اس کو تتکال قانون بنانے کیا ہو سکتا ہے اب بیان باجی کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے بیان تو بہت ہو چکا بیان تو جب سکتا میں نہیں تھا تب دیا جانا تھی یہ ہونا چاہیے اب ابھی تک ہوا کیوں نہیں اب تو ہندو سماج یہ پوچھ رہا ہے بی جی پی ساسی سرکاروں سے کہ ابھی تک ہوا کیوں نہیں فیلال بچہ ہندو مسلمان اور نوکری مدہ گرم ہے اور بیان بازی کے ساتھ جم کر سیاست بھی ہو رہی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایڈی چلیے اس بولیٹر میں فیلال کے لیے بس اتنا ہی آگے آپ دیکھئے گوربن نمسکر